اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آپ کو فالکن گوادر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آپ کا دوست احسان اللہ لاشاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم انشاءاللہ سہر کریں گے ساحل سمندر کی آج دو جون ہے جمعیرات کا دن ہے کیونکہ جو اس چاند کی شروع کی تاریخیں ہوتی ہیں ان دنوں میں سمندر کافی پیچھے چلا جاتا ہے میں انشاءاللہ آج آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح کی پوزیشن ہے آئیے دوستو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سمندر خان کی کیا پوزیشن ہے اور لہریں کس طرح بن رہی ہیں کیا مزا ہے چل کے دیکھتے ہیں یہ جی ڈی اے کا حافظ ہے اور اس کے بالکل میں سامنے کو یہ واکنگ ٹریک ہے میں کوشش کروں گا آپ کو واکنگ ٹریک کے ساتھ ساتھ میچے اترنے کی جو جگہ ہیں وہاں لے جاؤں سامنے آپ کو یہ پہاڑ نظر آ رہا ہوگا یہ سنگار کا پہاڑ ہے تو کوہ باطل بھی کھا جاتا ہے بادل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ماشاءاللہ بہت ہی گہرے بادل ہیں اور بہت ہی مزے کا موسم ہے خوچ چھنڈی اور زبردست ہوا چال رہی ہے اس وقت درجہ رہت پوری چھبیس کے قریب ہوگا پچیس چھبیس کے قریب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چال رہی ہے رات کو گرمی ہوئی تھی لیکن اس وقت بلکل موسم بہت زبردست ہے گوادر میں ان دنوں میں بہت اچھا موسم ہوتا ہے جبکہ باقی پاکستان میں زیادہ تاری لاکھوں میں گرمی ہوتی ہے اسلام علیکم تو یہ ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے لوگ وہاں کرنے کے لئے نکلے ہوئے ہیں صبح صبح کا وقت ہے اسلام علیکم تو یہ دیکھیں لوگ اپنا یہاں بردست بھی کر رہے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ انجواہ کریں گوادر کی موسم کو میرے ساتھ ساتھ اور یہاں دیکھیں کس طرح کا محول ہے گوادر میں ان دنوں میں ویجک کے لئے بہت آئیڈیل خط موسکوئر ہے اسلام علیکم جناب تو یہ سٹیپس ہیں نیچے اترنے کے آئیے میرے ساتھ آپ بھی نیچے اتریں سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہے کہ بہت ہی زبردست اور پلیزنٹ اٹموسفیر ہے گوادر میں تو میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں آپ تشریف لے آئیں گوادر میں وزٹ کریں ان دنوں میں مارکیٹ بھی بہت اچھی ہے بائنگ ٹائم ہے انشاءاللہ آنے والا وقت گوادر کا بہت ہی اچھا ہونے والا ہے تو ان دنوں میں اگر تشریف لے آئیں گے یہ دیکھیں تو آپ کو بہت پیدا ہوگا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کہ سنگار اور سنگسکین والا جو پہاڑ ہے اس کو کوہ باطیل بھی کہا جاتا ہے تو یہ آپ نظارہ کر لیں تو یہ جناب سمندر خان صاحب ہیں سمندر خان سے ہم ملنے جا رہے ہیں جناب یہ آپ نوٹ کریں بہت زبردست خوبصورت ریت یہ دیکھیں یہاں تک آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا رات تک پانی آ جاتا ہے لیکن صبح کے ٹائم واپس چلا جاتا ہے یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ رات کو کیونکہ لوگ سمندر میں عام طور پر نہیں جاتے مچھرے تو ان کا روزی یہاں نہیں ہوتا سمندر میں تو اس میں جیسے سمندر اوپر آ جاتا ہے اور مچھلیاں مزے کرتی ہیں ساہر سمندر تک پہنٹتی ہیں یہ دیکھیں یہاں ابھی تک بھی پانی کھڑا ہوا ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا لیکن صبح کے ٹائم کیونکہ مچھرے جاتے ہیں اپنا روزی کلاش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سمندر کو واپس اپنی حدو میں لے جاتے ہیں تو یہ میرے اللہ کا نظام ہے سبحان اللہ تو یہ جناب آپ کو لہریں کی نظر آ رہے ہوں گی یہ میں بالکل جو لہریں بان رہی ہوں تو یہ دیکھیں پانی واپس جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اظہار آپ کو میں لہریں کی پانی کی بری جوٹس کرتا ہوں یہ لہریں بن رہی ہیں ساحل سمندر پہ اور یہ دبردست نظارہ ماشاءاللہ یہ ہے ساحل کی لہریں مہاری بلکل ہلکی ہوا چال رہی ہے اور بہت ہی زبردست یہ دیکھیں لائر آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے یہ پانچ کی جائے جناب مرشا اللہ مرشا اللہ تو میرے چوکر کے اندر پانی نہ کھلا جائے کہ پیش ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں جناب مرشا اللہ اللہ رب العزت رہیں سبحان اللہ یہ ایک سمندر کو خاصیت دی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں انسانوں کے لئے بہت زیادہ روزی رکھا ہے مرشا کی صورت میں بندرگاہ کی صورت میں تو یہ ما شاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم جو جسٹیاں بھی چیل رہی ہیں تو یہ اپنا روزی کے لئے نکل چکے ہیں اور یہ اپنا روزی کریں گے مرشاں پکڑیں گے شام تک واپس آ جائیں گے مرشاں کو روزی کرنے کے لئے نکل چکے ہیں مچہرے جو گوادر کے مقامی مچہرے ہیں تو یہ ساحل سمندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لہریں ما شاء اللہ بنتی جا رہی ہیں واپس جا رہی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ سبحان اللہ اب یہاں بھی پانی ابھی تک موجود ہے تو اللہ رب العزت کی یہ ساری کارگریہ ہیں سبحان اللہ یہ ساحل سمندر گوادر کا بہت ہی زبردست فلیزنٹ ایٹموسفیئر امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پر سند آئے گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساحل سامنے پتھر ہیں بڑے بڑے تو جو کہ سیفٹی وال کے طور پر کام کر رہے ہیں تاکہ جو پانی ہے وہ جو میرین ڈرائیو ہے اوپر یہ میرین ڈرائیو ہے گوادر کی تاکہ یہ میرین ڈرائیو کو متاثر نہ کر سکیں اور میرین ڈرائیو کا جو جو خاصتی بند ہے یہ جہاں موجود ہے اور بڑے بڑے پتھر ہیں اچھا ان پتھروں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سیپیوں کے پتھر ہیں اور سمندر کا پانی ان کو خراب نہیں کرتا اور کسی بھی قسم کا پتھر جہاں لگایا جاتا تو یقیناً وہ زیادہ جو سمندر ہے اس کی حفاظت نہ کر سکتا ہے جو ساتھ ساتھ والے روڑ ہیں سمندر کے کوئی بھی علاقہ ہو پاکستان ہو تو یا اور ہو تو یہی پتھر استعمال ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ سیپیوں کے پتھر ہیں آپ کو سیپیا نظر آ رہی ہیں یہ سیپیوں کے بنے ہوئے پتھر ہیں اور یہ ایسے پتھر ہیں کہ یہ سمندر کے پانی سے اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں یہ پانی سے کنزور نہیں ہوتے پانی ان کو خراب نہیں کرتا یعنی یہ پانی سے گل نہیں جاتے تو یہ اللہ رب العزت کی سبحان اللہ حکمتیں ہیں ان چیزوں میں کہ ہم ابھی اوپر جا رہے ہیں سٹیپس کے ذریعے جیسے ہم واپس آئے تھے نیچے گئے تھے تو اسی طرح واپسی ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم ابھی مہرین ڈرائی پہ واپس آ گئے ہیں تو یہ سمندر پان ہے آپ کو سمندر پان سے ملوایا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کرمائیں شیئر پرمائیں چینل کو لازم سبسکرائب پرمائیں اگر آپ نے تک نہیں پرمایا بیل آئیک آن کو لازم پرس پرمائیں انتاکہ آنے والے وقت میں مبادر کے حوالے سے جو ویڈیوز بنائیں وہ آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی